اس لیکچر کے اندر آج ہم چیک کرتے ہیں کہ لائنز ہم نے لگانا سیکھ لئی ہیں اب اگر لائنز کے اندر ہم نے بعض وریشنز کرنی ہوں جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ سالیڈ لائنز لگانی ہوں ہم چاہتے ہیں کہ کیالڈج اس کی لائنز کے لائنز ہویں لائنز لگی ہوئی ہیں اس کے سائز کیا اگر ہم انچک کرنا ہو اور اگر ہم اب اسی کی کھنشچو کانش کرنا چاہ رہے ہوں Überرة یہ کسی بھی یونٹ کے در ہیں اور جس کو سائز کی تشہر کرنا چاہ رہی ہیں اس کو تهم کرنا چاہ رہے ہیں اس کے ساڑڈ جو بھی ہم اسigi اگر برwietوشنز بنانٹ کرنا چاہ رہے ہوں تو ملٹپل بیو ایک چیزھوں کو ہم نوٹ کرتے ہیں کہ ون بے ون ہم کیاڈ کے اندر اس کو چینج کیسے کرتے ہیں اور یہ ہمارے ملٹیپل پرپرز کو سرف کرتا ہے جس طرح آپ کبھی ہاؤزنگ سکیم جب ہم ڈیزائن کرنے لگتے ہیں یا ایون ہاؤس پلائن کی ہم جب بات کرتے ہیں اس کی جو باؤنڈری وال ہوتی ہے نارملی وہ زیادہ تھک ہم اس کو رکھتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ ہماری مین جو ہے وہ والز ہیں اور جب ہم پارٹیشن وال کی طرف یہ موو کریں گے تو ان کو ہم تھن رکھتے ہیں اس کا سائز ہم چھوٹا رکھتے ہیں ریڈیوز کر دیتے ہیں تاکہ ہمارے پاس کلیریٹی ہو تو یہ ہم چیک کرتے ہیں کہ آٹوکیڈ کے اندر ہم اس لائن کی پراپیٹیز کو کیسے ویریئٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم آپریٹ کرتے ہیں لائن کی پراپیٹیز چینج کرنے کی جس طرح ہم نے سٹارٹ میں بات کی تو سپوز ہم سٹارٹ میں اگین ایل اہنٹر اور ہم نے ایک فرضی لائن جو ہے وہ یہاں پہ لگا لی ہے کہ ابھی ہمارا بار بار میں کچھ چیزیں آپ کو ریپیٹ کر رہا ہوں یہ اس کا سیمبل یہ جو ابھی ہم لائن لگانے کی کوشش کر رہا ہے یا وہ ورٹیکل یا ہوریزنٹل ایٹ مینز ہمارا جو آرتو ہے وہ آن ہے اور اگر آپ نیچے دیکھیں بھی صحیح تو یہاں پہ آن نظر آ رہا ہے تو یہاں پہ ہم نے ایک لائن لگا لی ہے اب اگر اس لائن کی اگر ہم چیک کرنا چاہیں کہ اس کی ٹھیکنس کیا ہے اس کو فردر انکریز کیسے کیا جا سکتا ہے آپ اس کا کلر اگر چینج کرنا چاہ رہے ہیں اس کی ٹائپ چینج کرنا چاہ رہے ہیں آپ ڈاٹڈ لائنز کی طرف جانا چاہ رہے ہیں آپ کوئی بارڈر ایریاز بعض اوقات جب مارک کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ڈاٹڈ لائنز نظر آتی ہیں آپ اگر میپ نقشے وغیرہ دیکھیں تو یہاں پہ ایک تو ہمارے پاس آپشن یہ ہے کہ اگر ہم اس کے اوپر کلک کریں پہلے تین اوپشنز ہیں بسکلی جسے ہم ویریئٹ کر سکتے ہیں لائنز کے چینج کر سکتے ہیں ٹھیکنس کو تو ہم پہلے فرسٹ اوپشن کی طرف جاتے ہیں اور وہ اوپشن ہے ہمارا فارمیٹ کے اندر ہم جائیں تو یہاں پہ آپ کے پاس اوپشنز موجود ہیں فرسٹ اوپشن ہے ہم پک کر لیتے ہیں لائن ویٹ تو یہاں پہ اگر ہم لائن ویٹ میں آئیں تو بائی ڈیفارٹ آلریڈی جو ہے یہ پوائنٹ ٹو فائی ایم ایم پوائنٹ ٹو فائی ایم ایم جو ہے یہ بائی ڈیفارٹ آپ کی لائن ویٹ ہے جو آلریڈی ہے آپ کا کیٹ سیلیکٹ کرتا ہے اب سپوز آپ اس کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ نیچے آ کر یہاں سے یا یہاں سے کسی بھی جگہ سے آپ ایزیلی کوئی اور لائن ویٹ پک کر سکتے ہیں میں یہاں سے پوائنٹ فائی زیرو ایم ایم یعنی ڈبل کر رہے ہیں ہم اپنے لائن کے جو ہمارا لیڈی سائز ہے اس کو اوکے کرتے ہیں اور اب ہم ایک اور لائن ڈرا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم نے لائن ڈرا کی بڑا ایک چیز نوٹ کریں لائن ڈرا ہو چکی ہے اس کی پروپرٹیز اور وہ لائن ویسے ہی نظر آ رہی ہے جیسا کہ ہم نے سٹارٹ میں جو جیسا سسٹم نظر آ رہا تھا ہم نے ایک لائن لگائی اس میں کوئی چینجز نہیں آئی تو یہاں بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہم ابھی ایک سٹیپ پر فارم کرنے جا رہے ہیں جس کو ابھی آپ نے سکرین پر نوٹ کرنا ہے کہ ہم نے کونٹس کی کے اوپر جا کے کلک کریں گے تو یہ شو ہوگا اب ہوا یہ ہے کہ اگر ہم نیچے آئیں جہاں سے پریسین ڈرائنگ ٹولز ہم نے یوز کی ہیں جہاں سے ہم نے گریڈ آر تھو کی کمانڈ یہیں پہ اگر آپ موو کریں تو یہ بلکل یہاں پہ کچھ لائنز نظر آ رہی ہیں شو اور ہائیڈ لائن ویٹ یہ وہ کمانڈ ہے جو آپ اگر سپوز آپ کی لائن ویٹ چینج ہو چکا ہو اور آپ اس کو شو کرنا چاہتے ہیں یا چھپانا چاہتے ہیں آپ کہتے ہیں نظر نہ آئے تو جیسے ہی ہم اس کمانڈ کو ایکٹیو کرتے ہیں تو جو تھکنس ہم نے لائن کی پک کیا ہے وہ تھکنس آپ کی سکرین پر نظر آ رہی ہے تو بعض اوقات ایسا ہی ہوتا ہے آپ لائن تھکنس چینج کر چکے ہوتے ہیں باٹ کیونکہ یہ کمانڈ آپ کی آف ہوتی ہے تو وہ تھکنس آپ کو سکرین پر شو نہیں ہو رہی ہوتی تو یہ ہم نے کیا کیا ہے اگین واپس ہم ریپیٹ کرتے ہیں ہم نے سیم ایک لائن را کیا ہے اور اس کمانڈ کو ہم فیلال آف کر دیتے ہیں جو بھی ہم نے آن کیا ہے تاکہ کلیریٹی ہو میں ہم نے تھکنس کو یہاں سے چینج کر دیا ہے فارمٹ میں جا کے اور یہاں سے لائن ویٹ یہاں سے آپ لائن ویٹ کو جو ہے وہ 25 سے کسی بھی تو ہم پوائنٹ سپوز 50 ہم نے لائن لگا لی باٹ اس کی تکنس اس کا ویٹ چینج نہیں ہوا سو آپ یہاں سے سکرین کے نیچے فرم دس جو آپ کو یہ آئیکن نظر آ رہے ہیں شو اور ہائیڈ لائن ویٹ تو یہاں سے ہمارا لائن ویٹ چینج ہو گیا ہے اب ہم نیکس ٹاس کی طرف موو کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ کلر بھی چینج ہو جائے جو کلر نظر آ رہا ہے ہمیں یہ کلر بھی نہ ہو اس کے لئے بھی ہمارے پاس سمپل جو ہے آپ دوبارہ فارمٹ میں جاتے ہیں اور یہاں سے ہم کلر کے اوپر کلک کر کے ہم کسی بھی کلر کے اندر کلر بکس بھی موجود ہیں سپوز ہم گرین کلر کو پریفر کر کے آپ نے ہمیشہ اوکے کے بٹن کو جس بھی آپ ڈائلاؤگ باکس میں آگے جب موو کریں گے اوکے کا بٹن اگر آپ پرس نہیں کریں گے تو آپ کی جو بھی آپ سیٹنگز کرنا چاہ رہے ہیں وہ سیو نہیں ہوں گی نورمالی ہم کراس کر دیتے ہیں تو آپ نے کراس نہیں کرنا آپ اسے کلک کرتے ہیں اب ہم ایک لائن لگانا چاہتے ہیں اب اگر آپ دیکھیں تو اس لائن کے اندر کلر بھی آ چکا ہے وہ تھکنس بھی آ چکی ہے تو اس طرح آپ لائن کے کلر کو بھی ویریٹ کر سکتے ہیں اب اسی کے ساتھ ہم سٹیپ کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ آپ لائن کی ٹائپ ہی بدل دیں سپوز یہ سالیڈ لائن ہے اس کے اندر کوئی گیپس نہیں ہیں ہمیں ڈاٹڈ لائن چاہیے یا کوئی بھی کسی اور سٹینڈرڈ کی لائن تو ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں اس کو ہم یہاں ڈبل کلک کر دیتے ہیں اور ہم واپس فارمٹ میں جا کے تو ہمارے پاس لائن ٹائپ جو کمانڈ ہے یہاں سے ہم جا کے ہمارے پاس آپشنز ہیں یہ جو ہمارے پاس کچھ لائنز موجود ہیں یہ اس لائن بٹن جو بھی یہاں پر سیلیکٹی ہے اگر آپ یہاں پر کلک کریں یہاں سے کسی طرح آپ کسی بھی لائنجو کو پک کر سکتے ہیں کسی بھی طرح سے اب یہ آپ کے نیچر آف آسائیمنٹ بھی ڈیپنڈ کرے گی آپ کو کس طرح کا لائنج چاہیے آپ کونسا کام کر رہے ہیں کیونکہ آپ ملٹی پل پروجیکٹ کر سکتے ہیں تو یہاں سے آپ جس لائن کو پک کرنا چاہیں یہ آپ کے پاس آپشنز موجود ہیں ہم یہ ایک ایک ایڈ اس کا نیم ہے اس کو ہم کلک کر کے پرس کریں گے جیسے ہم اکے کرتے ہیں تو یہ ہماری ان لائنز میں ایڈ ہو چکی ہے جو ہمارے پاس تین لائنز موجود ہیں اور اگر ہم نے اس کو اب یوز اسی کو کرنا ہو تو آپ نے اسی کے اوپر ڈبل کلک کر دیں جیسے ہم نے ڈبل کلک کی تو یہ کرنٹ لائن ٹائپ کے اندر چینج ہو گیا کرنٹ لائن ٹائپ مینز کہ اب جو بھی ورک ہو رہا ہوگا وہ اس لائن ٹائپ کے اندر ہوگا اس کو ہم اگین اکے پریس کرتے ہیں اب ہم ایک لائن را کرتے ہیں اور ہم چیک کرتے ہیں کہ کیا یہ ڈاٹڈ بنی ہے نہیں اگر ہم اس کو یہاں پہ انٹر کریں اور کیونکہ اب لائن ٹھیکنے سے ہماری بہت زیادہ ہے ہو سکتا ہے وہ آپریشن ہو چکا ہے لیکن لائن ٹھیکنے سے زیادہ ہے کہ ہمیں نظر نہیں آری ڈاٹس تو ہم اس کو تھوڑا سا زوم ان کرتے ہیں جیسے ہم یہ تھوڑا سا کرسر سے زوم ان کریں یا جس طرح ہم نے سٹارٹ فاری لیکچنز دیکھا تو آپ دیکھیں تو یہ ڈاٹڈ لائنز جو ہے ہماری سکرین پر نظر آ رہی ہے تو یہ ہے ہم لائن ٹائپ کو چینج کر سکتے ہیں پہلے ہم نے لائن بیٹ کو چینج کیا دن ہم نے کلر کو چینج کیا اور ہم نے ٹائپ کو چینج کیا اور اگر ہم یہ اب آرے پاس ایک آپشن تھا سیکنڈ یہ بالکل آپ ٹاپ کے اوپر یہ جہاں پہ ہم نے آپ کا یہ کیڈ کا ایک آئیکن موجود ہے اس کے نیچے آئیں تو یہاں سے بھی آپ یہ سارے سٹیپس کر سکتے ہیں سپوز اب آپ نے یہ لائن ہے اس کو ہم نے سیلیکٹ کیا کوئی بھی ہم نے کیڈ میں جب آپریشن کرنا ہوگا اگر ہم نے ایک ایک ایجسٹنگ اوبجیکٹ پہ کرنا ہے یہ ایک اگر آپ اس کو نوڈ ڈاون کریں آپ نے کسی بھی ایجسٹنگ جو بنا ہوئے لائن ہے کچھ بھی ہے اس پہ آپ کوئی نیا آپریشن کرنا چاہ رہے ہیں آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ لائن لگ چکی ہے اب اس کی پروپرٹیز چینج ہو جائیں ایک اپشن یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے آن وڈ چینج ہو نئی جو لائن لگیں اگر اس کی چینج کرنی ہے پروپرٹیز تو آپ نے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد اب آپ اس کے کلرز کو بھی چینج کر سکتے ہیں آپ جی جیسٹنگ ہم نے سیلیکٹ کرنے کے بعد اس کو یہاں سے اب اگر آپ یہ کام آپ یہاں سے اس لائن ٹائپ بھی چینج کر سکتے ہیں آپ اس کی ٹھیکنس بھی بدل سکتے ہیں اور سیم مینر میں آپ سیمپل اوبجیکٹ پہ کلک کر کے تو ہم نے جو تھوڑی در پہلے کوک پروپرٹیز دیکھیں تھی جو ہم نے آن کی ہوئی ہیں وہاں سے بھی آپ ویریئٹ کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ٹین میتھڈز ہیں کسی بھی اوبجیکٹ کی پروپرٹیز کو بدلنے کے ایک ہم نے فارمیٹس سے جا کے چینج کر لیا سیکنڈ ہمارے پاس آپشن موجود تھی ہم نے اس کو بائی بلوگ بائی لیئر سے بدل دیا اور تھرڈ ون ہم نے جو کوک پروپرٹیز آن کی ہوئی ہیں کسی بھی اوبجیکٹ پہ کلک کر کے ہم اس کی اگزسٹنگ پروپرٹیز تو یہ اگر آپ نوٹ کریں جیسے ہی ہمارا کرسر سکرین پہ موو کر رہا ہے ایزلی جو ہے وہ لائن کلرز بدل رہے ہیں تو آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں تو یہ جو ہے کہ آپ ایک لائن کی پروپرٹیز کو کس طرح چینج کر سکتے ہیں اس ٹاپک کے اندر ہم نے لائن کے بعد لائن کی پروپرٹیز کو ویریئٹ کرنا چینج کرنا سیکھا ہے اس کو بدلنا سیکھا ہے یہاں سے برورد ہے کہ ایک لائن جب ہم لگا لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ اسی لائن کو بھی اگر تبدیل کرنا چاہیں اس کا کلر بدلنا چاہیں اس کے رنگ کو آپ چینج کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس لائن کی جو ویٹ کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں آپ لائن کے ٹائپ جس طرح ہم نے ڈوٹڈ وڈڈڈ بدلنا چاہ رہے ہیں اور آپ کو اگر ڈیمانڈز آتی ہیں کسی بھی طرف سے کسی بھی بھی پروجیکٹ کی طرف سے پروجیکٹ جو آپ کے آپ نے اس کو اس پروجیکٹ کو اس لائن ٹائپ کے اندر اس کلر کے اندر کرنا ہے تو آپ ایزلی ان کمانڈز کو استعمال کرتے ہوگے کر سکتے ہیں